اسلام علیکم آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے جو کہ اٹلی میں نئے آئے ہیں اور ان لوگوں کو گروسری اور اس طرح کی ساری چیزوں کے بارے میں پریشانی ہے کہ کہاں سے ملتی ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے ویڈیو ہے سب سے پہلے تو گروسری کے لئے دو جو سپر مارکیٹس ہیں ایک کا نام ہے یورو سپین اور دوسری کا نام ہے لیڈل وہ سب سے زیادہ افورڈیبل چوائسیز ہیں اس کے علاوہ ایک ہے کوپ اور ایک پینی بھی ہے لیکن میرے خیال سے کوپ اور بینی جو ہیں وہ ایک ایک پینسیو چوائسیز ہیں ایس کمبرٹو یورو سپین اور لیڈل اور یورو سپین سے تو آپ کو حلال گوشت بھی مل جاتا ہے اس کے اوپر پراپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے حلال کی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہاؤس ہولڈ کلیننگ کی چیزیں چاہیے پرسنل ہائیجین کی چیزیں چاہیے کسی بھی قسم کی واشنگ پاودر ہے موٹین ہے موپس چاہیے ٹاولز چاہیے آپ کو باسکیٹ چاہیے کپڑے دونے کے لیے رکھنے کے لیے کچھ بھی چیزیں چاہیے تو آپ جائیں ٹگوٹا پہ اور یا پھر آپ جائیں پرو شاپ پہ آپ کو وہاں سے ہر قسم کی پرسنل ہائیجین اور ہاؤس کلیننگ کی چیزیں مل جائیں گی اس کے علاوہ گھر کے لیے کچھ ایک چیزیں جو آپ کو جیسے کوئی بھی رینڈم چیزیں گھر کے لیے چاہیے ہوتی ہیں کچھ سوان چاہیے ہوتا ہے کوئی سائٹ ٹیبل کوئی لام کوئی اس طرح کی چیز کوئی یو ایس بی کوئی اس طرح کی وائر کچھ بھی اس کے لیے بیسٹ چوائیس ہوتی ہے چائنی سٹور گوگل پہ سرچ کریں چائنی سٹور نیئر می اگر تو آپ کو مل جاتا ہے تو ویل انڈ گوڈ ہے اگر چلو مان لو کہ آپ کے اردگرد کوئی چائنی سٹور نہیں ہے اچھا اگر آپ کو چائنی سٹور نہیں ملتا تو پھر آپ چلے جائیں اس پہ ایک تو ہپی کازا ہے وہاں سے آپ کو گھر کی ساری چیزیں الیکٹرونکس کی کچین کی ساری چیزیں جو ہے ہپی کازا سے مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک سٹور ہے جس کے نام ہے کاسانوما کاسانوما جو ہے وہ برتروں کی دکان ہے بیسیکلی ٹھیک ہے اور وہاں سے سستے ترین برتر جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اٹلی کے سارے شہروں کے اندر منڈی لازمی لگتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے کولیگ سے اپنے فرینڈ سے اپنے روم میٹ سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کے شہر میں منڈی جو ہے وہ کہاں بے لگ رہی ہے موسیلی منڈی لگتی ہے سیٹی سنٹر کے قریب اس کے اردگر بھی بھی لگتی ہے وہاں سے آپ کو فریش ویجیٹیبلز فروٹس اور سی فوڈ ہر طرح کا چیپر پرائسیز میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کون سی شاپ سو سکتی ہیں اس کے علاوہ فوجہ والے تو اپر کوپ چلے جائیں کیونکہ اپر کوپ کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو ایک شاپ ہے اس کا نام ہے پیپ کو پیپ کو اتنی چیپ ہے وہاں پہ آپ کو سینٹس میں چیزیں مل جاتی ہیں اور اتنی اچھی کوالٹی کی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ دھر آنا جائیں گے کہ یہ کہیں سیکنڈ ہینڈ تو نہیں ہے لیکن ایک چلی میں سیکنڈ ہینڈ نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اٹھلی کے سبھی شہروں کے اندر جو ہے نا انٹرنیشنل مارکٹ کر کے ایک مارکٹ ہوتی ہے جہاں پہ سیرین پاکستانی انڈین لبنان کے الجیرین تونیزین جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دکانیں ہوتی ہیں تو وہاں سے آپ کو حلال گوشت مل جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو جتی بھی نیٹیو ہماری پاکستانی انڈین پاکستانی جو سبزیاں وہ بھی مل جاتی ہیں اور جتنے سارے سپائسیز ہیں وہ بھی آپ کو چیپر پرائسیز پہ ریٹ پہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے سو فاریتہ ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ